جنگل نہ جانے کتنے موسم بدلے کتنے پیڑ مر گئے اور کتنے نئے ہو گائے میں نے کولانچے مارتے ہیرن بھی دیکھے تو پنک پھیلا کر ناشتے مور بھی خوکھار شیروں کے دہاڑ بھی میرے کانوں میں پڑی ان جیووں کو جب بھوک لگتی تو یہ میرے پیڑوں کے پھل توڑ کر کھا لیتے ترہ ترہ کے سوادشت اور میٹھے پھلوں سے لدے رہتے ہیں میرے پیڑ آدمی بھی اپنی ضرورتوں کے لیے مجھ پر نربھر رہتے ہیں شروعاتی دور میں تو مروٹی کپڑا مکان کی ساری آوشکتائیں مجھ سے ہی پوری ہو جاتی تھی لیکن سمیں بدلنے کے ساتھ منوش نے باہر رہنا شروع کر دیا آوشکتہ نوسار مجھے اپیوک کرنے لگا لیکن بدلتے سمیں میں آدمی کی سوچ بدلی اور اب سب کچھ گڑ بڑھانے لگا ہے آدمی نے مشینیں بنا لی ہیں اب مشینوں میں بیٹھ کر چلنے کے لیے جنگل میں سڑک بنا دی ہے سڑک بنانے کے لیے آدمی نے نجانے کتنے پیڑ کار ڈالے یہاں تک بھی میں نے سہن کر لیا لیکن سڑک بننے کے بعد گاڑیوں کی سنکھیا بڑھ گئی پہلے اکہ دکھا گاڑیاں آتی تھی اب تو سیکڑوں گاڑیاں روز آ جاتی ہیں اور شور کرتی ہوئی نکلتی ہیں اس شور کے کارن میری شانتی بھنگ ہو جاتی ہے لیکن آدمی نے یہی بس نہیں کی اب تو اس نے پیڑ بھی کٹنے شروع کر دیے ہیں پیڑوں کے کٹنے سے جھاڑیاں بھی ساف ہو رہی ہیں پچھلے سالوں میں میرا آکار گھٹ کر آدھا رہ گیا ہے بات بس اتنی سی ہوتی تو بھی میں شاید چپ چاپ سہے لیتا لیکن آدمی کا لالچ بڑھتا ہی جا رہا ہے شکار کے کارن جنگل میں جانور بہت کم ہو گئے ہیں جو بچے ہیں وہ بھی خود کو سرکشت نہیں سمجھتے جنگل میں جب شیر ہی نہیں رہیں گے تو باقی جانوروں کی رکشہ کون کرے گا اور جب جانور ہی نہیں رہیں گے تو پھر جنگل کیسے بچا رہے گا یعنی کہ یہ سب چلتا رہا تو میں مر ہی جاؤں گا اور جب میں ہی نہیں رہوں گا تو تمہارے لیے میٹھے پھل کہاں سے آئیں گے بیماری ٹھیک کرنے کے لیے جڑی بوٹیاں کہاں سے لاؤگے شد پریہاورن کو کیسے بچا پاؤگے سوچو زرہ سوچو تمہیں میری کتنی ضرورت ہے میرے ساتھ ہی نہیں پوری مانوطہ کے ساتھ نیائے کرو آنے والی پیڑھی کو ہرے بھرے جنگلوں کی سوگات دو موسیقی